دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں یا بیماریاں یہ بھی انسان کا سکون برباد کر دیتی کہ بہت ساری بیماریاں انسان کو آتی ہیں بہت سارے مسائل زندگی میں آتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو مصیبت آئیں گی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہاں اور ہم نے انسان کو جو ہے مصیبتوں میں ہی پیدا کیا ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ پریشانی اور مصیبت کے حالات اس پہ آتے ہیں پریشانی اللہ تعالی یہاں حالات چینج کرتا رہتا ہے کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات کبھی اچھے کبھی تکلیف والے کبھی تنگی والے ہوتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے انہی آزمائشوں میں رہ کے دنیا کا سکون تلاش کرنا ہے ایسا کوئی آدمی سوچے کہ میں اسی جگہ کہیں چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی ٹینشن آئے ہی نہیں تو سکون آئے گا اس دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے کہیں بھی بھاگ جائے دنیا کے کسی کونے میں یہ اللہ کی طرف سے تیہ ہے کہ اس کے اوپر دو حالات میں سے ایک حالت آئے گی خیر کے یا شر کے دونوں حالتوں میں سے اللہ تعالی اس کو الٹتا پلٹتا رہے گا کبھی یہ کبھی وہ اور انہی حالات میں رہ کر کے سکون تلاشنا یہ مومن کا کمال ہے کہ انہی تکلیفوں میں رہ کر کے سکون دونڈ لے سکون تلاش کر لے تو یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں مسائل جو ہوتے ہیں یہ بھی انسان کا سکون برباد کر دیتے ہیں تو اس کا بھی آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک آدمی تقدیر پر مضبوط ایمان رکھے اور یہ یاد رکھے کہ جو تکلیف پریشانی مجھ کو آئی ہے یہ آنے والی ہیٹ ہی پہلے سے لکھاتا ایسا نہیں تھا کہ یہ نہیں آتی یہ اللہ کی طرف سے تیہ تھا تو آئی ہے اور ایمان کی حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ایک آدمی اس بات کو مانے کہ جو چیز اس کو دنیا میں پہنچی وہ اس کو پہنچنے ہی والی تھی پہلے سے تیہ تھا اور جو اس کو نہیں پہنچی تو وہ اسے پہنچنے والی نہیں تھی یا اللہ کی طرف سے تیہ تھا تو یہ اتنا مضبوط ایمان اگر کبھی کوئی تکلیف آگئی پریشانی ہیں کتنی بیماریاں آج دیکھی تو ٹھیک ہے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمارا تو آدمی سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرے نہیں اللہ نے لکھا تھا تو آیا اللہ نے لکھا تھا تو آیا اب اس کے بعد جب یہ عقیدہ بیٹھ جاتا ہے میرے رب نے میرے تقدیر میں لکھا تھا پہلے سے تو آیا اب اس سے پھر نکلنے کا وہ راستہ دھوڑے اور جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی پریشانی آجائے مسئیبت آجائے سب سے پہلے مان لے کہ اللہ نے لکھا تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ اللہ سے دعا کرے دعا کرے نکلنے کے لئے وَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةُ نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو اب جب مسئیبت آ گئی ہے تو مانو کہ اللہ نے لکھا رہا تو آئی زیادہ اپنے آپ کو مطلب کیوں آ گئی ایسا ہے میں تو اتنا نیک اتنا صبح و شام کی عسکار بھی پڑھتا ہوں دعائیں بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں قرآن ہی پڑھتا ہوں مصیبت کیسے آ گئی تو بعض لوگ عبادات کو جوڑ دیتے ہیں دنیا کی تکلیف کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف نہیں آئے گی نہیں بھائی عبادت یہ بندگی ہے یہ فرض ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے اور مسائل یہ آزمائش ہے آزمائش الگ ہے بندگی الگ ہے آزمائش آنا ہوگا آئے گی نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گی بندگی ہر حال میں کرنا ہے اس کو یاد رکھیں کبھی اس شرط پر عبادت نہ کریں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مصیبتوں سے بچنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بچائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب اگر میں بہت دیندار ہوں تو مصیبت نہیں آئے گی بھائی انبیاء ہیں نبیوں کو آپ دیکھیں ہاں کتنی تکلیفیں آئیں تو دنیا میں ایک آدمی کا سکون برباد ہو جاتا ہے سوچتا ہمیں اتنی عبادت کرتا ہوں تکلیف کیوں آئی پریشانی کیوں آئی نہیں یہ آزمائش ہے اللہ نے لکھاتا تو آئی ہے اب اللہ تعالیٰ سے اس سے نکلنے کے لئے دعا کریں وَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةُ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرو آفیت کا سوال کرو اور ایک تو اللہ سے ماغیں دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو بجائے اپنے دل کو جو ہے گندہ کرنے اور اللہ کے بارے بدزن ہونے کے بجائے دین پہ غصہ اتارنے کے بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کی پچھلی کسی مدد کو یاد کریں ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آئی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کی رہتا ہے پہلے چاہے وہ معاشی مسائل ہو چاہے بیماری کی مسائل ہو کی زندگی میں آپ سوچیں ہر آدمی کی زندگی میں کبھی ایسے مسائل آتے ہیں اور آدمی گھبرایا گوا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتا ہے تو آدمی کے اوپر جب بھی مصیبت آئے تو ایک تو اللہ سے دعا کریں آفیت کا دوسرے یہ کہ پاسٹ میں ماضی میں اللہ تعالیٰ کی کسی مدد کو یاد کریں کہ دیکھو جب میں اس مصیبت میں پسا تھا تو اللہ ہی نے نکالا تھا مجھ کو تو جو اللہ مجھے اس مصیبت سے نکالا تھا آج وہی اللہ ہے آج وہ بھی نکالے گا مجھے یہ امید تو پچھلی اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں یاد کر کے اور فیوچر میں اس سے امید لگانا کہ اللہ اس نے بھی نکالے گا یہ بھی ایک بہت بڑا حل ہے جو دل میں سکون پیدا کرتا آدمی گھبرانے سے بچاتا ہے اور ایسے ہی ایک چیز اور اس میں ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو اپنی تکلیف سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھنا چاہیے یہ بھی ٹینشن کم کرنے کا ذریعہ ہے سکون لانے کا ذریعہ ہے جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں پریشانی میں ہوں ٹھیک ہے کئی دنوں سے تکلیف ہے پریشانی ہے لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو سالوں سے بیڈ پر پڑا ہوا ہے بیڈ پر پڑا ہوا ہے سالوں سے اللہ ترا احسان ہے تو نے مجھ کو اس سے بہتر رکھا ہے تو آدمی جب اپنے سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھتا ہے تو ٹینشن کم ہوتا ہے سکون آتا ہے ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہے ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے آدمی بیگر ہاتھ والے کو دیکھتا ہے اللہ تُنہیں مجھ کو ہاتھ دیا ہے کم سے کم صحیح سلامت رکھا ہے پیر ہے میں چل رہا ہوں تو ہمیشہ آدمی کو اپنے زیادہ تکلیف والوں کو کوئی بیماری آگئی اب بیماری آگئی ٹھیک ہے بیماری ٹھیک ہے اللہ نے رکھا ہے لیکن اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں کتنے سارے بیماریاں ہیں جو لا علاج آج سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر کیا تو آدمی ان کو سوچ لے کہ وہ تو ایسا ہے